الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین انسان کے دین کو بگاڑنے والی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان کا دین برباد ہو جاتا ہے یا انسان کے دین پر آنچ آتی انہی میں سے ایک چیز ہے آپسی جھگڑے اور لڑائیاں یہ بھی انسان کے دین کو بگاڑ دیتی برباد کر دیتی چاہے وہ آپسی لڑائی خاندان کی ہو چاہے رشتہ دار کی ہو چاہے میاں بیوی کے درمیان ہو چاہے وہ مسجد کے لڑائیاں ہو چاہے وہ دعوتی ادارے کی ہو کئی بھی کی بھی ہو آپسی جو جھگڑے ہوتے ہیں لڑائیاں ہوتے ہیں انسان کے دین کو بگاڑتی ہیں اس لئے بہت احتیاط کرنا چاہیے ایک انسان کو جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے یا کبھی بحث کی نوبت آ جائے تو بہت سنبھالنا چاہیے کیونکہ یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے اس انسان کا کی اب اس کا دین کبھی بھی بگڑ سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے انسان کی جب جھگڑے ہوتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں یا بحث ہو جاتی ہے تو انسان کا کھردار اور اس کا کریکٹر تب باہر آتا ہے کتنا اچھا انسان ہے یہ جھگڑے کے وقت معلوم ہوتا ہے یہ لڑائی کے وقت معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی دیکھنے میں بہت شریف دیکھتا ہے کتنا دیکھنے میں اخلاق والا دیکھتا ہے کتنا بہترین دیکھتا ہے لیکن وہی انسان جب اس کا کسی سے بحث ہوتی ہے لڑائی ہو جاتی ہے یا کوئی جھگڑے کی نوبت آتی ہے تو پھر جو اس کے اندر اس کی زبان سے جو نکلتا ہے یہ اس کا کریکٹر ہے لڑائی کے وقت یا بحث کے وقت جھگڑے کے وقت جو انسان کی زبان سے باہر آتا ہے یہ اس کی اصل شخصیت ہے یہ اس کا کردار ہے یہ کریکٹر ہے کیسا آدمی ہے اس لیے بہت سنبھالنا چاہیے ایک آدمی کو اپنے اخلاق کو اخلاق پر آنچ نہ آئے اخلاق پر ذرا بھی دھبا نہ لگے یہ جھگڑے کے وقت بہت سنبھالنا چاہیے آپ دیکھیں گے کبھی کبھی جھگڑے مسلکی بھی ہو جاتے ہیں مسلکی جھگڑوں میں آدمی اتنی حدوں کو پار کر جاتا ہے کہ مسجدوں میں بورڈ لگا دیتا ہے فلا مسلک کے لوگوں کو آنا منع ہے اتنا حد پار کر گیا آدمی اخلاقی دائرے کو اپنے کوئی آدمی کسی مسلک سے نکل کے دوسرے مسلک میں چلا گیا مان لیجئے اب اس کے خلاف اتنی ساری کاروائیاں جا کے پولیس میں لکھانا یہ ٹیرریشٹ ہے یہ ساری چیز ہیں حدوں کو پار کر جانا آدمی کتنا اچھا ہے یہ تم معلوم ہوتا ہے جب اس کا کسی سے بگاڑ ہوتا ہے اس کا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو تعلیم دیا اور یہ لمبی روایہ تھا اس کا ایک ٹکڑا ہے جب تم کسی سے ناراض ہو جاؤ یا ناراضگی کا موقع آ جائے جھگڑے کا موقع تو بہت احتیاط کرو دیکھو حدوں کو پار نہیں کرنا اگر دشمنی ہو جائے کسی سے لڑائی ہو جائے جھگڑا ہو جائے تو حد میں رہنا ہو سکتا ہے آگے چل کر کے وہ تمہارا دوست بن جائے وہ تمہارا دوست بن سکتا آگے چل کے تو اس حدیث سے بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپسی جھگڑے اور لڑائی کے وقت اصل انسان کا کردار معلوم ہوتا ہے اور یہی امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ ایک انسان اچھا ہے یا برا ہے انسان کی زبان سے جو جو نکلتا آپ دیکھیں کبھی کبھی آدمی شرما جاتا ہے اتنا اچھا اس کو تمہیں دیکھتا تھا بہت اچھا آدمی دیکھ رہا تھا اس کی داڑی ٹوپی سب نیندار نمازی یہ جب اس کی زبان سے وہ گالیاں اور وہ الفاظ جو کسی کی عزت پر حملہ کرے تب معلوم ہوتا ہے کہ شخصیت کیا اس کی کبھی کبھی آدمی کے ذہن میں کسی کی شخصیت بڑھے رہتی ہے بہت اچھا آدمی ہے لیکن جب اس کا سامنا ہوتا ہے کسی انسان سے اور لڑائی کی نوبت آتی ہے تب معلوم ہوتا ہے آدمی کس کردار کا ہے اس لیے بہت سنبھالنا چاہیے اپنے آپ کو ہمارے اخلاق کی تھیلی اتنی مضبوط اور اتنی بڑی ہونا کہ سارے اختلافات اس میں سمع جائیں کوئی بھی اختلاف کوئی بھی جھگڑا ہمارے اخلاق پر آنچ نہ آنے دے ہم کبھی بھی کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ آدمی دوسرے کو دیکھ کر کے جیسا تو میرے ساتھ کرے گا میں ویسا کروں گا تو میرے ساتھ اچھا ہے میں بھی اچھا ہوں یہ نہیں بھائی تو اگر میرے ساتھ اچھا ہے تو بھی میں اچھا ہوں اگر تو میرے ساتھ برا ہے تب بھی میں اچھا ہوں میں اپنے اچھائی کو بدلنے والا نہیں ہوں میں ہمیشہ اچھا ہوں تو یہ آدمی کو بہت اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے تو یہ جو آج کا درس جو اہم پوائنٹ ہے کہ انسان کے دین کو بگاڑنے والی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز ہوتی ہے آپسی جھگڑے کے وقت حدوں کو پار کر جانا اس وقت انسان کا دین بگڑ جاتا ہے ایسی زبان سے ایسے کلمیں نکال دیتا ہے جو اس کی ساری نیکیاں اور ساری اچھائیوں پر پانی پھر جاتا ہے تو بچانا چاہی اپنے آپ کو جھگڑے کے وقت اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آپسی محبت اور آپسی علفت پیدا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور آپسی جھگڑوں میں بھی ہمیں حدوں میں رہنے کی توفیق دے آمین تقبلی رب العالمین سبحانہ کاللہ و بحمد کاشر و اللہ الہ اللہ انتا استغفر و باتو بے دے